بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج بات کروں گا کہ محمد بن قاسم کن حالات میں ہندوستان تشریف لائے تھے دیکھیں پہلی بات تو ہی سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کا علاقہ اس اعتبار سے بدقسمت ہے کہ یہاں پر دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام نہیں آیا بلکہ دور خلافت راجدہ کے اندر بھی اسلام نہیں آیا بلکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ذرا نیچے اتر کے جب دور ملوکیت تھی اس دور میں یہاں پر اسلام آیا ہے اور یہ بھی دراصل ایک انتقامی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے تحت یہاں پر اسلام آیا تھا وہ انتقامی صورتحال کیا تھی وہ انتقامی صورتحال یہ تھی کہ یہاں پر ایک بہری بیڑا جو عرب سے آ رہا تھا چونکہ یہاں پر تو ہندووں کی حکومت تھی تو ایک عرب کا جو بہری بیڑا تھا وہ آ رہا تھا یہاں پر تو کراچی کے ساحل پہ کہیں سندھ کے جو ڈاکو تھے جو کہ ہندو تھے ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہاں پر اس بہری بیڑے کو روکا اور اس کو لوٹا اور ٹھیک ٹھیک قسم کا نقصان کیا ان بہری جو تاجر تھے عرب کے تاجر تھے ان کا نقصان کیا تو اس پر مطالبہ آیا خلافتیں یا جس کو ہم کہتے ہیں عرب ملوکیت کی طرف سے جو بھی اس وقت خلیفہ تھے ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ اس کا نقصان بھرا جائے اور جو عرب تاجروں کا ہوا ہے اور ان تاجروں یہ جو کچھ بھی معاملات ہوئے ان کو سیدھا کیا جائے تو اس پر کوئی رسپونس جو ہے وہ بہت نیگٹیف یہاں سے دیا گیا جو بھی یہاں پر اس وقت حکمران تھا اس کی طرف سے بہت ہی نیگٹیف جو اس کا جواب ہے وہ دیا گیا اس کی وجہ سے یہاں پر جو یعنی ان کی طرف سے پھر چڑھائی کی گئی چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا اور محمد دل قاسم کو بھیجا گیا اور محمد دل قاسم نے یہاں پر آ کر سن کو گویا فتح گیا اب جب محمد دل قاسم یہاں پر تشریف لائے وہ ایک زبردست قسم کے ایک تو سپسہ لارت تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نیک انسان تھے اللہ نے ان کو بڑا نوازہ تھا اللہ نے ان کو ان کی شخصیت کے اندر بڑا سہر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک فالوئن تھی وہ بہت زبردست تھی اور چونکہ یہاں پر ہندوستان کے اندر نبی کا تو تصور نہیں تھا افتار کا تصور تھا تو ان کو یہاں پر افتار جو ہے وہ سمجھا جانے لگا کہ جی یہ تو افتار ہے گویا اور جس کی وجہ سے ان کی مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھی جانے لگ گئے عربوں کو وہاں پر پتا چل گیا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور وہاں پر تو جو محمد دل قاسم ہیں ان کی شخصیت اتنی زیادہ فلڑش کر گئی ہے اتنا زیادہ ان کی شخصیت پسند کی جا رہی ہے کہ انہوں نے مورتیاں بنا کے پوچھنا شروع کر دی ہیں یہ چیز جو تھی وہ دور ملوکیت یا یوں کہہ لیجئے کہ ملوکیت کے اندر جو اس کی برائیاں ہوتی ہیں اس کے تحت انہوں نے اس چیز کو برداش لیے کیا اسی لیے عرب کے جو حکمران تھے اس وقت انہوں نے بلوایا محمد دل قاسم کو اور واپس بلوا کے شہید کر دیا یہ ہے ہمارے ہاں جو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے یعنی کبھی بھی کسی کی شخصیت کوئی اُبھر رہی ہو کوئی آگے بڑھ رہا ہو تو وہ جو ملوکیت جن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں آج بھی اگر آپ پاکستان کے حالات کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا جو پچھتر سال سے گورنمنٹ چلی آ رہی ہے وہ پچھتر سالہ گورنمنٹ یا پچھتر سالہ ایک حکومت جو کہ بادشاہی یا شہنشاہی قائم ہے اس کے سامنے اگر ایک شخصیت اُبھر رہی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ آبند سراسل کر دیتے ہیں کسی کو کچھ کر دیتے ہیں کسی کو کچھ کر دیتے ہیں یہ سب ہو رہا ہے یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور یہ مسلمان حکمرانوں کی اکثر و بیشتر یہی عادت رہی ہے یہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہی سب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے اندر بھی ہو رہا ہے محمد بن قاسم کے واقعے کے اندر بھی گواہ کہ اس کو بھی برداشت دی گئی اس کی گئی اس کی حکومت کو اس کی جو ہے شخصیت کے جو سہر تھا اس کی شخصیت کی وجہ سے جو کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا جو مزید علاقے فتح کیا جا سکتے تھے وہ نہیں کیے گئے بلکہ اس کو اٹھا کے ابندس الاسل کر دیا گیا اور وہ آج اس کے بعد جو اس کو قتل کر دیا گیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے محمد بن قاسم جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت سے جو مسلمان تھے وہ محروب ہو گئے یہ تھا محمد بن قاسم کے یہاں پہ آنے کا پس منظر کہ جس کی وجہ سے مختلف قسم کی اس میں واقعات جو ہیں وہ ملائے جاتے ہیں کچھ یہاں پہ شیعہ سننی کا تصور بھی ڈالا جاتا ہے لیکن جو ہمیں آثنٹک موسٹ آثنٹک جو معلومات ملتی ہے جو کہ ہم ڈاکٹر سہاریمز صاحب کو پڑھتے ہیں تو وہ جب ہمیں یہ بتاتے ہیں تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آثنٹک ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے کا یہی بس منظر تھا کہ جی یہاں پر جو ہندو ڈاکو نے یہاں پر عرب کے جو لوگوں کا مال لوٹا ہوتا تھا اس کو یہاں سے واپس برامت کرنا تھا اور اس کا جو نقصان جو ہے ان سے پورا کروانا تھا اور اس کا بدلہ لینے کی نیت سے یہ سارے معاملات ہوئے کہ اس کے تحت اللہ تعالی نے یہاں پر جو ہے وہ اسلام کو یہاں پر یہاں پر انٹر ہوا ہے سرزمین سندھ کے اندر آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں تک کے لئے اللہ حافظ ڈیوی ڈیو 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 ڈیو